پرانی باتیں تعلقات میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں اس وقت تک ایک ٹریلین ڈالر پوری دنیا کے اندر سیٹ پیک پروجیکس پر خرچ ہو جکا ہے ایک پائی بھی پاکستان کی طرف سے نہیں لگی اور پاکستان کو پورا پورا انپورٹ دیا گیا چائنہ کی طرف سے بہت ہی اہم پیش کرنی ہے سب سے پہلے تو مشکور ہونا چاہیے آپ کو چائنیز گارمنٹ کا کہ جنہوں نے اس سیلیبریشن کے لیے جو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی ڈیلے کے بعد ایک بہت بڑا بریک تھو ہوا ہے میں ہوں دکٹرہ سینجاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک پاکستان کی اس ٹائم پر معیشت کی اور خاص طور پر فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کی ریڈ کی ہڈی ہے میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ جس زمانے میں 35 ارب ڈالر چائنہ کی طرف سے آئے گوکی گوادر کے لیے آئے اور پورے سی پیک کے لیے آئے تو اس سے جو انجکٹ ہوئے پیسے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ان ٹوٹل باسٹھ ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے اور جس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ سمی وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس کے بعد جو چند کوتاہیاں ہوئیں اس کے بارے میں ذکر کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ جب ہم ایک یعنی دس سال کی تقریب منا رہے ہوتے ہیں اچیومنٹ منا رہے ہوتے ہیں یعنی ورسلی منا رہے ہوتے ہیں تو پرانی باتیں تعلقات میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں لیکن اہم بات یہ ہے جو میں اس سے اگلے میں کروں گا کہ چائنہ کی طرف سے بہت ہی اہم پیش قدمی ہے وہ پیش قدمی یہ ہے کہ جو اس ٹائم پر آئے ہیں یعنی اس سے پہلے دو ہزار تیرہ یا دو ہزار سے پہلے یا دو ہزار تیرہ سے پہلے یا دو ہزار تیرہ کے بعد میں یہ خبر تھی کہ پریزیڈن شی جن پینگ جو تھے وہ تشریف لانا چاہتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ سی پیک جو ہے وہ فلیکشپ پروجیکٹ تھا ان کے آنے سے جو چینجز آنی چھی اور جو تبدیلیاں آنی تھی وہ بہت بہتر ہو جانی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی اور وہ زدیں تھیں تمام پولٹیکل پارٹیز کی جس کی وجہ سے یہ بڑا نقصان ہوا اور اس نقصان سے ہم یہ آج سیکھنا چاہیے کہ اس سی پیک منصوبے کو اے پولٹیکل کرتے ہیں یعنی اس کا کسی بھی سیاسی جماعت آنے والی جماعتیں کوئی ہاتھ جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے کوئی حکومت ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن سی پیک اور خاص طور پر اس کے بعد جو ہورین ڈائریکٹ انویسمنٹ جو ہم نے کرنی ہے وہ کسی صورت بھی متاثر نہ ہو اچھا آپ میں اس کے عام عام جو جزویات ہیں وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت خاص طرح پر کیوں ہے سب سے پہلے تو مشکور ہونا چاہیے آپ کو چائنیز گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے اس سیلیبریشن کے لیے جو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی ڈیلے کے بعد ایک بہت بڑا بریکٹر ہوا ہے اور جو پاکستانی حکومت کے کہنے کے اوپر جو ہز ایکسیلنسی لی فین ان کا نام ہے اور وہ وائس پرائم منسٹر ہے یعنی وائس پریمیر بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ تشریف لائے اچھا وہ عام آدمی اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ چائنہ کا سٹرکچر آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے پندرہ لوگ ہوتے تھے جو پورا چائنہ کو چلاتے تھے جس کو پولٹ بیرو کہا جاتا ہے اب ساتھ ہو گئے ہیں اور یہ وان آف تا پولٹ بیرو ان چارج ہیں اور یہ چیئرمن آف تا چائنہ نیشن ڈیویلپمنٹ ڈیفارم کمیشن ہیں جو کہ دوہزار سترہ سے دوہزار تئیس تک ہیں اس کے علاوہ وہ جو ہیں وہ پورے دنیا کے اندر اس سارے پروجیکٹس کے اندر یعنی ملٹیپل ایگزیکیوشن اس کی پلاننگ اور ان تمام پروجیکٹس کی دیکھ بھال اور کتنا پیسہ ڈسپرس کرنا ہے یہ سارا وہ دیکھتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ اس وقت تک ایک ٹریلین ڈالر پوری دنیا کے اندر سی پیک پروجیکٹس پر خرچ ہو چکا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب نہیں ہوا اور سی پیک ناکام ہو گیا یا خالی سی پیک کو نہیں بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو کو یا بیلٹ انڈ روڈ کارپریشن کو یاد رکھیں وہ انیشیئیٹیو بھی نہیں کہتے وہ اس کا نام آپ گرین ڈیولپمنٹ کہتے ہیں مطلب آپس میں کلابوریشن یا کو آپوریشن یا دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا اور پاکستان کو میں کیونکہ چائنہ میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عام عوام سے بھی اگر آپ ملیں گے خاص طور پر عام عوام ہر ملک کی اشرافیہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن عام عوام جو ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ عزبائی جہاں چلے جائیں تو بڑے عزت سے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کارداش تو اسی طریقے سے یہاں پر لفظ بولا جاتا ہے پاتھیان سو پاتھیان یعنی آئرن فرنڈشپ یا آل ویڈر فرنڈشپ وہ دوسرا نام ہے پاتھیان یعنی آئرن فرنڈشپ سو اس کے مطابق جو ہے وہ یہ معاملات کرتے ہیں پلس ان کا جو لگے وزٹ ہے وہ عام قسم کا نہیں ہے یہ ریگولر وزٹ تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے پارٹنرز کو لے کر آئے ہیں مثلا فورڈ ان سیکیورٹی والے جو ہیں وہ الگ سے ان کو یاداش پر سگنیچر کر کے گئے اسی طریقے سے وہ پلاننگ کمیشن کے ان کے جو انچارج ہیں وہ بھی آئے پھر کول اور پاور پروجیکس کے اوپر جو کام کرنا تھا وہ کرنے آئے اور اسی طریقے سے وہ ریلیمنٹ پورا ڈیلیگیشن آیا معمولی بات نہیں تھی اور پھر میں بتاتا چاہوں کہ لی فینگ جو ہیں وہ معمولی آدمی نہیں ہے پولٹ بیرو کے بہت ہی امپورٹنٹ آدمی ہے اچھا اب یہ جو وزٹ ہے وہ کرٹیکل امپورٹنس اختیار کر چکا ہے اور وہ بہت ہی مضبوط ریلیشن بننے جا رہے اور وہ کیا کیا طریقہ ہوگا میں اس کے ہسٹری میں نہیں جاتا کہ یہ دوہزار تیرہ سے شروع ہوا تھا اور اس کے اندر جو کب کب کیا کیا چیزیں پیدا ہوئیں میں اس تک اس ڈیڈیل میں نہیں جاتا اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ ہماری کمزوریاں پیدا ہوئیں لیکن اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ چائرہ نے آپ نے جو کوشن کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا تو تاریخی دور پر میں اب تر جو آپ کو تھوڑی سی ڈیڈیل بتا دوں کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے بہت سارے پروجیکس ٹائمولی تو نہیں کی یہ پاکستان کا پرابلم ہے لیکن یہ بتا دوں کہ ایک پائی بھی پاکستان کی طرف سے نہیں لگی اور پاکستان کو پورا پورا انپوٹ دیا گیا مثلا ٹوٹل اٹھائیس میگا پروجیکس تھے اور اس کے اندر سے تقریباً دس انفرسٹرکچر کے پروجیکس تھے اٹھارہ انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکس تھے اور اگر یہ ہو جاتے تو آج پاکستان دوروں صورتوں کے اندر انفرسٹرکچر کے اندر اور انرجی میں بہت حد تک بہتر ہوتے اور آج آپ کو اس کو لوڈ شیلنگ بھی نہ دیکھنی پڑتی اس میں ایک اور اہم بات کہتا ہوں کہ جو ماؤزتوں تھے انہوں نے اور پھر اس کے بعد ان شاپنگ نے کہا تھا کہ جو ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے وہ اپنا روڈ نیٹورک بنائے تو چنانچ سے سی پیک منصوبہ خاص طور پر اور اس کے علاوہ جتنے ایفریقہ کے اندر اور باقی تمام ممالک کے اندر جو بیلٹن روڈ انیشیٹیو اور تمام تر ویسٹرن قوتوں کی تمام تر سپوائل کرنے کی کوششوں کانسپریسی ان کو تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود وان ففٹی وان ملکوں میں پہنچا جس ٹائم ہم سی پیک تک تھے اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا پہلے ففٹی وان تھے پھر سکسٹی وان ممالک شامل ہوئے پھر بہتر کے قریب ہوئے اور آج وان ففٹی وان ہے اتنی بڑی کانسپریسی کے بعد بھی چائنہ نے لیڈ ڈاؤن نہیں کیا اور بارنر رنجش بھی ہوئی ہوگی اور بہت ساری ہوگی لیکن آج آپ نے پریمیر کو بھیج کر انہوں نے وائس پریمیر کو بھیج کر آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ بڑھایا ہے اور اس ہاتھ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو پاکستان کا پلیننگ ڈمین ہے آپ کی بورڈ آف انویسمنٹ ہے آپ کا کومرس ہے آپ کا منسٹری اف انڈسٹریز ہے آپ کا اگری کلچر ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس جو وہاں پہ موجود تھے میں ان کی کارگردگی سے یقینی طور پہ متاثر تو افکورس نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے متاثر ضرور کیا ہے نقصان ضرور پہ پہنچا ہے اپنی ڈپلیکیشن کی وجہ سے یعنی دو دو تین تین منسٹرز ہونے کی وجہ سے اور صحیح طریقے سے ان کا فیڈ بیک اور ریسپونس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے چنانچہ ون ونڈو آپریشن کو فوری طور پہ بحال کر دیا جائے اور تمام اداراجات جو ہیں چاہے وہ پلیننگ ڈبین ہو چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر ہو چاہے وہ ٹیلیکام ہو سارے کے سارے اس کے ساتھ کام کریں تاکہ سمال جو سپیشل اکنومک زونز ہیں وہ تیزی سے تیار ہوں سپیشل اکنومک زونز میں میں باگ میں آتا ہوں لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ دس لیڈنگ پروجیک جو کمپریٹ ہوئے دو ہزار بائیس تک وہ بتا دوں کہ پاک چائنہ فرنڈلی فرنڈشپ ہسپٹل ہے اس میں پاک چائنہ ٹیکنیکل وکیشنل انسٹیوٹ گوادر جو پاکستان نے اپنے لیے نہیں بنایا گوادر نے بنا کے دیا نیو گوادر ائر انٹرنیشنل ائرپورٹ گوادر ایمبیسی ایکسپریس وے خوزدار وسمہ روڈ این تھریٹی 對 دی آئی خان موٹر وای ٹات سو بیس میگا وارڈ کے اوپر جو ہے وہ اگرپ neighborhood ایٹی فور مЕگا وارڈ سوکی organizing ہائیڈر پاور تیسے تیس year 爹 میگا وارڈ ہے بنایا گیا یوں اس کو ملا کر تقریباً جو پاہ جو پیسے عرصے کے اندر دس سال کے عرصے میں بنایا جانا تھا جی آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار ایٹی ایٹھ کلومیٹر کی جو ہے نا لمبی نیٹورک بنائی جانی تھی اور تقریباً آٹھ ہزار ایڈیشنل میگا وارٹ آف انرجی بنائے جانے تھے اور تیرہ نئے انرجی پروجیکٹ شروع ہونے تھے اور تقریباً اس کی ٹرانسومیشنل لائن جو تھی وہ تقریباً آٹھ سو تہتر کے قریب بنائی جانی تھی اور چار ہزار میگا وارٹ الیکٹرسٹی بھی بنائی جانی تھی اب اس کو پرسائسنی میں بتاؤں کہ پریمیر کے آنے پر تین خاص چیزوں کو بہت زیادہ اہم لیا گیا ہے سب سے پہلے ایمل ون کو لیا گیا ہے جو کہ دو ہزار پچس تک مکمل ہونا چاہیے پھر اس کے اب کراچی ہیدر آباد موٹر وی پروجیکٹ کے اوپر بات کی گئی ہے پھر اکنومک زون جو میں نے آپ کو بتائیں میں اس کا نام دوبارہ سے بھی لے ڈالتا ہوں لیکن اکنومک زون جو ہیں وہ امپورٹنس کا حامل ہے جس کے اندر تمام بزنس گروپس کو بھلایا گئے اور کہا گئے اور وہاں سے بھی بزنس گروپس آئیں اور اس کو اوپن کر دینا چاہیے یہ بڑا وہاں اب واپس نہیں جانا چاہیے اور چوتھا جو ہے وہ ہائیڈرو پروجیکٹس کے بارے میں بات کی گئی میں سر دستریزی سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈھابے جی اور علامہ اکبال کے اوپر بنایا گیا اس کے اندر آپ کو کون کون سی سہولتے ہیں آٹوموٹر پارٹس ہیں کیمیکل ہے فارمسوٹیکل ہے کنزیومر الیکٹونک انجننگ ہے ٹیکسٹائل ہے گارمنٹ ہے سٹیل فاؤنڈیز ہیں ویر ہاؤس ہے بیڈنگ میٹیریلز ہیں اسی طریقے سے راشقائی کے اندر کام ہونا چاہیے اسی طریقے سے باقی زونز میں ہونا چاہیے تو نو ایکنومک زونز کا کام آپ کے سامنے اور جو ہو جانا چاہیے یہ بیڈن روڈ کا انیشیٹیو ہے جس کو ہماری ہمیں پذیرائی دینی چاہیے یہ پورے پاکستان کا کام ہے آج میں کوئی بلیم گیم نہیں کھلنے لگا کون درمیان میں تھا کون کیسے تھا کس کی وجہ سے سلو ہوا کس نے کیا یہ سب چیزیں جمع خاطر رکھیں لیکن پاکستان کا مستقبل سی پیک کے ساتھ ہے فارن ڈیریک انویسمنٹ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے سٹیٹ وون انٹرپرائزز کا جو آؤٹ سورس ہونے اس کا تعلق بھی سی پیک کے ساتھ ہے اور ہمیں سعودیہ کے ساتھ دبائی کے ساتھ اور سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلق آت رکھنے تو اس کا سب سے بڑا جو ویٹو ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑا دوست ہے جو مشکل وقت میں ہمیں ہاتھ دے گا وہ چائنا ہے اور آج جو ان کے پلٹ پولٹ بیرو کے جو آہ جو وائس پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے اور اس پر کوئی سیاست نہیں کرنے چاہیے اور اگلے کچھ عرصے کے لیے اور پوری عمر کے لیے اس طرح کو وائن منڈو آپریشن کرتے ہوئے سیاست کو بھول جائیں اور جو یاد آجتے ہیں آج سائن ہوئی جو میمورنڈم آف انڈرنسٹرینگ تہہ ہوئے جو تاریخیں آج تہہ ہوئیں ان کو سبت کر دینا چاہیے اور آگے آنے والی تمام حکومتیں کس بھی طرح ترس کیوں چاہے وہ پریزیڈنشل ہوں چاہے وہ پارلیمانی ہوں یا جس طرح کی بھی ہوں سی پیک کی کمزوری کے لیے کوئی بھی حکومت کام نہ کرے تاکہ پاکستان جلد معاشی ٹریک پر آ جائے